سال دوہزار اکیس کے دوران عوام پیٹرولی مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ ترے دب گئے قیمتوں میں انتالیس روپے چوبیس پیسے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا ایک سال میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں گیارہ بار اضافہ کیا گیا تاہیر شرعانی کی ریپورٹ دیکھیں سال دوہزار اکیس کے دوران پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں کے پچھلے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں پیٹرولی مصنوعات کی مسلسل بڑھتے قیمتوں سے شہریوں کے پریشانی بھی بڑھتی رہی سال دوہزار اکیس کے دوران ایک لیٹر پیٹرول سنتیس روپے تیرہ پیسے ہائی سپی ڈیزل انتیس روپے اٹھارہ پیسے لائٹ ڈیزل انتالیس روپے بیس پیسے اور مٹی کا تیل انتالیس روپے چوبیس پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ایک سال میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں گیارہ بار بڑھائی گئیں دس بار برقرار اور چار بار قیمتوں میں کمی کی گئی ایک سال قبل پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو تین روپے انتر پیسے تھی جو بڑھ کر اب ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے اسی طرح ایک سال میں ہائی سپی ڈیزل کی قیمت ایک سو آٹھ روپے چوالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو سنتیس روپے باسٹھ پیسے مٹی کی تیل کی قیمت ستو روپے انتیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو نو روپے تریپن پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت ایک سال کے دوران سر سٹھ روپے چیانسی پیسے سے بڑھ کر ایک سو سات روپے چھے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اس وقت حکومت پیٹول پر تیرہ روپے باسٹھ پیسے اور ہائی سپی ڈیزل پر تیرہ روپے چودہ پیسے فی لیٹر لیوی وصول کر رہی ہے جبکہ سیلس ٹیکس آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ڈیلر مارجنز اس کے علاوہ وصول کیا جا رہا ہے ایک سال قبل خام تیل کے قیمت پچپن ڈالر فی بیرل تھی جو بڑھ کر اب تقریباً چوہتر ڈالر فی بیرل تک پہنچ چکی ہے تائر شیرانی ڈان نیوز اسلام آباد